اے اسلام علیکم اداب دوستو میں ڈاکٹر عزید دین صدیقی کھوج انڈیا میں آپ کا بہت بہت استقبال ہے سواگت ہے ہاردک سواگت ہے ہم ناکپور کی ایک تحصیل عمریڈ میں اس وقت موجود ہے جو لگ بھگ ناکپور سے 40 کلومیٹر دور ہے آپ جیسا دیکھ رہے ہیں یہ میرے سامنے وشال دو برج نظر آتے ہیں یہ دیکھئے یہ پہلا برج جس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ حضرت چاندشاہ ولی جو ہمارے لیے ایک پہلی ہیں ہم اس پہلی کو سلجھا ہی نہیں پا رہے ہیں اس علاقے میں ہر جگہ ہر قلعے میں آپ کا کہتے ہیں چھلا موجود ہے کون ہے چاندشاہ ولی ان کے بارے میں ابھی ہمیں بہت کچھ نہیں پتا ہے ہم جائیں گے اس برج کے اوپر اور دیکھیں گے وہاں پر کیا ہے دراصل دوستو میں آپ کو اس اپیسوڈ میں بتاؤں گا اس ایتحاسک قلعے کا سارا راز یہ ایتحاسک قلعہ جو ہے یہ امریڈ کا قلعہ ہے آپ دیکھئے اینٹوں سے بنا ہوا کتنا خوبصورت قلعہ ہے میں کیمرمین کو کہوں کہ خریب سے دکھائے یہ برج جو ہے آپ دیکھئے یہ چاندشاہ ولی کا برج ہے جس کے اوپر چاندشاہ ولی کا چلہ ہے یہ سپیشل برج ہے دیکھئے اس میں کتنا خوبصورتی سے یہ مینار بنانے کی کوشش کی گئی ہے اس کے بیس کو دیکھئے یہاں پر پیلے بلو ہے پتھر اس کے بیسمنٹ میں لگے ہوئے ہیں جبکہ اوپر اینٹوں کا نرمان ہے یہ دیکھئے اس طریقے کے سراغ اس میں ہیں پانی بہنے کے لیے دراصل اس قلعے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قلعہ لگ بھگ 900 میٹر یعنی ایک کلومیٹر لمبا ہے اس طریقے کے اس کے اوپر ساتھ برج بنے ہوئے ہیں اس کا پورا بیس جو ہے پیلے کالے پتھروں سے بنا ہوا ہے اس کے اوپر اینٹوں کی جھوڑائی کی گئی ہے بہت سے اتحاس کاروں کو کہنا ہے کہ اس قلعے کو بخت بلند شاہ نے بنوایا تھا بہت سے اتحاس کاروں کو کہنا ہے کہ اس قلعے کو جھاڑ بنے بنوایا تھا بہرحال یہ بھی ایک پہلی ہے لیکن اتحاس کار ڈاکٹر اندھارے اپنی کتاب ناکپور کے بھوسلے اس کتاب میں ناکپور کے بھوسلے میں ایک لیٹر کوڈ کرتے ہیں پیش نمبر 330 پہ لکھتے ہیں کہ امریٹ کا قلعہ سن 1775 میں سینہ دھرندر نے امریٹ کے قلعے کا نرمان آرمب کیا جو سن 1783 تک شروع رہا شریمنت راشری سینہ دھرندر مدھو جی شریمنت راشری سینہ بہادر پتر کھنڈو جی ارف چمنا باپو راشری ماننے باپو پترہ گرال سے امریٹ آئے وہاں قلعے کا کام دیکھا یہ اسے دیکھ کر حویلی میں داخل ہوئے اب تک امریٹ کا قلعہ گونڈو نے باندھا ایسا بتایا جاتا تھا پر اس پتر سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ قلعہ مدھو جی نے بنوایا تھا یہ قلعہ 900 فٹ لمبا اور 240 فٹ چوڑا ہے اس کی دیواریں ایٹوں سے بنی ہوئی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ایٹیں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں اس میں برج بنے ہوئے ہیں اس میں برج بنے ہیں قلعے کی دیواریں 35 فٹ اونچی ہیں اور 12 فٹ موٹی ہیں یعنی یہ دیواریں جو ہیں اس کی ہائٹ اس کتاب کے مطابق لگ بگ 35 فٹ اونچی ہے اور 12 فٹ موٹی ہیں یہ کتاب ایسا کہتی ہے نیچے سے اوپر کی اور 2-2 فٹ کم چوڑی ہو جاتی ہے یعنی نیچے بیسمنٹ میں 12 فٹ اور اوپر 2-2 فٹ چوڑی کم ہوتی جاتی ہے اس قلعے کے اندر مدھو جی نے کئی اور مندر بھی بنوایا اس قلعے میں مدھو جی نے اپنا نواز اس تھان بھی بنوایا تھا آپ دیکھئے یہ دو برج دکھائی دیتے ہیں ویسے کہا جاتا ہے کہ اس قلعے کا زیادہ تر حصہ ٹوٹ کے کھنڈر ہو چکا ہے پھر بھی ہم چلیں گے قلعے کے اس طرف اور دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہاں پر اس قلعے میں اور کون کون سے عوشش موجود ہے کہا جاتا ہے کہ قلعے کے اندر ایک بہت شاندار بہت بڑا تالاب ہے اور اس تالاب کو لگ کر کئی مزارات بھی ہیں وہ بھی ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے ہمیں کیا کیا دکھائی دیتا ہے لیکن اس کے پہلے آپ سے پھر ایک گزارش میں کرتا ہوں اگر ابھی تک آپ نے کھوج انڈیا کے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اسے پلیز سبسکرائب کریں اگر ہمارا اپیسوڈ پسند آتا ہے تو اس کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں تاکہ یہ پیاری پیاری جانکاری ہیں جو بڑی محنس سے ہم چھٹاتے ہیں لوگوں تک پہنچ سکے یہ دیکھئے ایک اور دو برج یہاں پر نظر آتے ہیں آگے چلتے ہیں کہتے ہیں کہ اس قلعے میں سات برج ہے تلاب ہے چاندشاہ ولی کا چلہ ہے اس کے علاوہ بھی کئی درگاں ہیں اور مندرات ہیں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کیا کیا ہمیں دکھائی دیتا ہے چلیے ہم چلتے ہیں اس قلعے کے اندرونی حصے کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس تھانیے لوگوں کا کہنا ہے کہ زیادہ کچھ بچا نہیں ہے کچھ چند ٹوٹے پھوٹے برج کے علاوہ وہاں بھی بڑی مشکل سے شاید پہنچ پائیں چلیے آئیے دیکھتے ہیں چلیے چلتے ہیں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اس قلعے کے بچے پانچ برجوں کو جو کہتے ہیں اسی دشاں میں ہیں بہرحال یہ قلعہ جو ہے پوری طریقے سے کھنڈر ہو چکا ہے اس کے آوشیش بھی اب دکھائی نہیں دیتے یہ دیکھیں سگھاڑے کی کھیتی یہاں پر دکھائی دیتی ہے اس پانی میں یہ قلعے کی باہری ٹٹ بندی ہے جو دکھائی دے رہی ہے آپ کو آئیے دیکھتے ہیں یہ دیکھئے ایک سامنے میں برج دکھائی دیتا ہے میں کامرامین کو کہوں گا کہ قریب جب ہم پہنچائے تو اس کو زوم کر کے آپ کو دکھائیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ تیسرا برج ہے جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور اس کے ٹھیک سامنے کی طرف اگر نظر ڈالیں اس طرف وہ جو برگت کا پیڑ دکھائی دیتا ہے اس برگت کے پیڑ کے نیچے ایک اور برج دکھائی دیتا ہے اپکل ملا کے چار برج آپ کو ہم دکھا چکے ہیں اس برج کو دیکھئے اس کو کیامرامین کو کہوں گا کہ زوم کریں اس برج کو یہ کچھ الگ پرکار کا دکھائی دیتا ہے اس میں اس کے اس کا بیسمنٹ جو ہے وہ پیلے بلو ہے پتھروں کا دکھائی دیتا ہے دیکھئے یہ ہے چوتھا برج کہتے ہیں اپکل ایسے ملا کر سات برج ہیں نو سو میٹر لمبا یہ کلہ ہے چلیے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کلے میں اور کیا کیا موجود ہے ایتیہاسک شہر عمریڈ جو ناکپور سے لگ بک چھالیس کلومیٹر دور ہے ناکپور کے فلحال ایک تحصیل ہے ہم دیکھیں گے اس کلے کے بارے میں سن سترہ سو پچھاسی میں مدھو جی بھوسلے نے اس کلے کا نرمان کروایا تھا لیکن اس تھانی یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ اسے گونڈ راجہ بخت بلند شاہ نے بنوایا تھا یہاں سے ایک راستہ جاتا ہے ہم اس راستے کو لے کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں عمریڈ کے کلے کے صرف عوشیش ہی بچے ہیں کہتے ہیں کہ اس کلے میں مدھو جی بھوسلے نے اپنا نواز اس تھان بھی بنوایا تھا لیکن ہم نے اس تھانی لوگوں سے بات کی تو انہوں کا کہنا ہے کہ ایسا اب کچھ نظر نہیں آتا ہے اب دراصل ہم کلے کے اندرونی حصے میں داخل ہو چکے ہیں برج سے اندر آ گئے ہیں یہ دیکھیں یہ سب کلے کا اندرونی حصہ ہے یہاں پر دیکھیں ایک پرانا پراشین مندر دکھائی دیتا ہے چلتے چلتے آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کافی اچھائی ان پر نظر آتا ہے یہ تو سامنے بہت خوبصورت ایک طلاب ہے دراصل یہ طلاب جو ہے عمریڈ کا شاہی طلاب ہے جسے بھوصلہ کالین کہا جاتا ہے اس کے کنارے کئی اعتحاسک مندر اور درگاہیں ہیں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے یہ طلاب دراصل کلے کے اندر ہے ایسا کہا جاتا ہے اس کلے کے سات برج سات برج میں سے ہم آپ کو چار برج دکھا چکے ہیں جبکہ اور برج کو ڈھونڈ رہے ہیں چل کر یہ دیکھئے یہ سامنے میں طلاب سے لگ کر ایک مزار دکھائی دیتی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے طلاب کے بلکل کنارے ایک مزار بنی ہوئی ہے حضرت سید شاہ بابا المعروف سید آمیر شاہ رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے یہ امریڈ کا اعتحاسک طلاب نظر آ رہا ہے اس طرف کلے کا بیرونی پرگوٹا ہے جس میں سات برج موجود ہیں یہ دیکھئے بہت خوبصورت نظار ہے بہت خوبصورت لوکیشن یہ واقعی ہسٹوریکل پلیس نظر آتا ہے یہاں پر دیکھئے اس طرف میں بھی ایک قبر نظر آتی ہے جو سڑک کے کنارے موجود ہیں یہ امریڈ کے کلے میں دراصل ہم داخل ہو چکے ہیں ابھی تک ہم آپ کو چار برج دکھا چکے ہیں اس کے علاوہ بھی کہتے ہیں کہ تین برج اور ہے آگے دیکھتے ہیں اور پھر چاندشاہ ولی کا جو چلہ ہے اس کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے آئیے چلتے ہیں یہ دیکھئے ایک مزار یہاں پر روڈ کے کنارے دکھائی دیتی ہے ہم نے بہت دھوننے کی کوشش کی چار برج دکھائی دیئے باقی تین برج جیسا کے اتحاسک کتابوں میں ہیں ان کے اوشش نہیں مل دے ہیں کل ملا کہ یہ کلہ پوری طریقے سے تباہ و برباد ہو چکا ہے اس کے آثار ہی نظر آتے ہیں ہم چل رہے ہیں اس برج کی طرف کہتے ہیں کہ اس برج پر چھڑ کر جا سکتے ہیں جس پر چاندشاہ ولی کا چلہ ہے چاندشاہ ولی ایک ایسی پہلی ہے جس پر ہم لگتار ہر اپیسوڈ میں بات کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آتی ہے اس علاقے میں وہ کون تھے کہاں سے آئے تھے کیوں ہر قلعے میں ان کی نشانیاں موجود ہیں یہ سارے سوالات کے جواب بہت کٹھین ہیں بہت ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ کے پاس ہو تو کمنٹس میں ہم کو ضرور بتائیے یہ خوبصورت طلاب امریڈ کا کہتے ہیں کہ سبیتائیں ہمیشہ پانی کے کنارے ہی جنم لیتی ہیں یہ خوبصورت طلاب رہا ہوگا اس کے کنارے انسانوں کی آبادیاں بسی ہوگی جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ بخت بلند شاہ نے اسکلے کا نرمان کروایا تھا لیکن ایک احتیاسک لیٹر جو ہمیں ملا ہے اس احتیاسک لیٹر سے یہ پتا چلتا ہے کہ اسکلے کا نرمان مدھوجی بھوسلے نے سن سترہ سو اسی کے آس پاس کروایا تھا آئیے دیکھتے ہیں اس برج کو جو یہاں موجود ہیں یہ دیکھئے کہ احتیاسک مندر اس طلاب کے کنارے نظر آتا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے مدھوجی نے بنوایا تھا یہ دیکھئے یہ سامنے ایک برج نظر آتا ہے دوسرا والا جو برج ہے اس میں نگر پریشت کی امارت ہے فی الحال چلیے دیکھتے ہیں اس کلے کو اس برج کو جس پر چاندشاہ والی کا چلہ ہے چلہ دراصل اس چلے کی اگر ڈیفنیشن دیکھا جائے تو وہ مقام جہاں پر کوئی بزرگ بیٹھ کر ایک جگہ پر اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے اور بہت سارا وقت گزارتے تھے اس کو چلہ کہا جاتا ہے دیکھیں یہاں پر ایک لوہے کا بہت بڑا اسٹریکچر پڑا ہے ایسا لگتا ہے جیسے یہ کوئی روڈ رولر کا وہ ہو ٹائر ہو سامنے والا یہ واقعی بہت پرانا نظر آتا ہے یہاں پر دیکھئے کیمرا میں ان کو کہوں گا دکھائی یہ کچھ لکھا ہوا دکھائی دیتا ہے یہ دیکھئے اٹھارہ سو چورے نو کا بنا ہے ایم بی اے وائے یعنی بومبے تو ہو گا ہی آگے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے اور اینڈ کمپنی یہ کیو اے این دکھائی دیتا ہے اینڈ کمپنی دکھائی دیتا ہے بریٹش پریٹ کا روڈ رولر کا یہ سامنے والا پہیہ ہو سکتا ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور ہو یہ یہاں پر پڑا ہوا ہے یہ دیکھئے سامنے والے برج پر چلہ مبارک ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ چاندشاہ ولی کا چلہ ہے آئیے دیکھتے ہیں چل کر اس کو یہاں سے قلعے کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ سڑھیاں اس برج پر جانے کے لئے یہ پیلے بلو ہیں پتھر کی سڑھیاں ہیں دراصل یہاں پر یہ دیکھئے یہ بہت خوبصورت امارت ہے یہ سارا کے سارا قلعہ یہاں موجود ہیں یہ جگہ ہے اسی طریقے سے برج میں دکھائی دیتے ہیں چاندشاہ ولی کے چلے پورے ودرب میں مدی پردیش میں اور چھتیس گڑھ تک کے علاقوں میں یہ دیکھئے یہ دیوار یہاں سے قلعے کی دکھائی دیتی ہے ایکچول میں قلعے کا صحیح لوکیشن یہی سے دیکھتا ہے آئیے دیکھئے یہ ریمپ ہے قلعے کا پورا تھوٹ چکا ہے اب آپ یہاں سے سمجھنے کی کوشش کیجئے یہ ریمپ ہے جس کے اوپر گھوڑے دوڑایا جاتے تھے یہ سارا ریمپ ہے یہ دیواریں یہ اس میں محراب ہیں کتنے کتنے مضبوط ہیں لگ بھگ چھے فٹ ساڑے پانس سے چھے فٹ چھوڑی دیوار تو آج بھی یہ اوپر نظر آتی ہے اور دوفر والا برج وہاں سامنے دکھائی دیتا ہے اتنا کیمرو میں ان کو کہوں گا کہ یہاں سے دکھائے یہ دیکھئے یہ مقام جو ہے اس کو خاص کیا گیا ہے حضرت سید چاند شاہ ولی رحمت اللہ کے نام سے موسوم ہے یہ ایتحاسک برج امریڈ کلے کا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مدو جی وفلے نے اس کو سولہ سو تیراسی کے آس پاس کمپلیٹ کروایا تھا حالانکہ بہت سے ایتحاسکار کہتے ہیں کہ بخت بلند شاہ کا یہ قلعہ ہو بھی سکتا ہے کیونکہ بخت بلند شاہ کے ہر قلعے میں چاند شاہ ولی موجود ہیں یہ اس کے پیچھے نگر پریشت کی امارت ہے اور یہ ایسے کر کے لگ بھگ سات برج اس قلعے میں تھے وہ ایتحاسک امریڈ کا تعلیٰ آپ کا کیا نام ہے رضاق صاحب آپ کہاں سے ہیں میں یہ کہ امریڈ کہوں آپ امریڈ سے یہ ہیں یہ پر آپ کس لیے آتے ہیں آتے ہیں بزدگان دین کا ہر کوئی آتا ہے یہ چاند شاہ ولی چللہ ہے چللہ ہے یہ جو قلعہ ہے اس قلعے کے بارے میں بتائیے کہ اس میں کس ایسے چاند شاہ ولی کی بھٹکتی اور یہ نشان تھا ان کا میری چھ سٹ سال سال آپ کی کنارے آگے ایک مزار اور دیکھتا ہے سید شاہ مرشا ابو جاند دین کی ہے سید شاہ اور کچھ پتا ہے نہیں نہیں ہم پرانے لوگ جانتے ہیں پنا ہم تو نائی پیڑی کی سمجھ لو عبدالرزاق میرا عبدالرزاق صاحب ہمیں بتا رہے تھے اس قلعے کے حوالے سے چاند شاہ ولی رحمت اللہ علی کے اس چھلے کے حوالے سے نہیں یہ تو ان کے چانے والوں نے جو کچھ ہے یہ جو کچھ ہے ان کے ہر کوئی چانے والا ہے چاہا ہندو موسلمان رہو سب ہی آتے ہیں یہ پورا وہی لوگوں کا کام ہے سکون ملتا ہے سکون ملتا ہے سکون کی تلاش میں یہ دیکھ اعتحاس امریڈ کا قلعہ جس کے اب صرف چار ہی برج نظر آتے ہیں وہاں سے میں آپ کو اس قلعے کے بارے میں چاندکاری دینے کی کوشش کر رہا تھا یہ شاندار امریڈ کا قلعہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو مدھو جی بھوس لے بنوایا تھا اگر ہمارا اپیسوڈ آپ کو پسند آتا ہے تو آپ اسے لائک کر دیں شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کر دیں کر سکتے ہمارے پتے پر بھیج سکتے ہیں ہم ڈسکرپشن میں اپنا ایڈریس ضرور آپ کو دیں گے ان کا کہنا تھا کہ رضی بھائی آپ چشمے بہت سمارٹ لگتے ہیں پتہ نہیں کیسے دکھائی دیتا ہوں آپ اس پر بھی اپنی رائے ضرور دیجئے انہوں ایک